اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں صحیح رباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہوم ریسپی فوڈ تو ویورس آج ہم ایک زبردت قسم کی ریسپی بنانے جا رہے ہیں اور بہت ہی مزدار بنتی ہے جس کا نام ہے کڑی پکوڑا تو کڑی پکوڑا بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورتیں چلیں آپ کو ہم دکھاتے ہیں اور اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں پر اس کڑی پکوڑا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ایک کٹوری بیسن کی اس کے بعد ایک جگہ ہم نے لے لیا ہے پانی کا اس کے بعد ہم نے لے لیا ہے ساڑھے چار سو گرام دہی اس کے بعد ہم نے لال مرچ کا ایک ٹی سپون لے لیا ہے اس کے بعد گول مرچ سکے والی اس کا بھی ہم نے آدھا ٹی سپون لے لیا ہے ایک ٹی سپون ہم نے زیرہ لے لیا ہے ایک ٹی سپون ہم نے نمک لے لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے ہلدی لے لیا ہے تو ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ایک پیاری سی ڈیکچی میں مکس کریں گے وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں دیکچی ہم نے لے لیے اس میں ہم نے ساڑھے چار سو گرام جو دہی تھی وہ ایڈ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھی طرح سے پہلے ہم نے پھیٹ دینا ہے دہی کو اچھی طرح سے ہم نے پھیٹ دینا ہے ویورس یہ ہم نے اچھی طرح سے پھیٹ دیئے اس کے بعد ہمارے پاس جو یہ مسالے تھے وہ سارے اس میں ہم ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ بیسن تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ایک جگ پانی کا جو ہمارے پاس تھا وہ بھی اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھی طریقے سے آپ کو گماتے رہنا ہے دیکھیں ویورت ساری چیزیں ہم نے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو چولے پر چڑھا دینا ہے الحمدللہ الحمدللہ ویورت دیکھیں ہم نے چڑھا دی ہے چولے پر اور آگ بھی ہم نے جلا دی ہے ہے الحمدللہ تو اس کو ابھی ہم نے میڈیم آج پہ پکانا ہے جب تک یہ اُبال نہ کھائے جب تک ہم پکوڑے بنا لیتے ہیں تو ویورت پکوڑے بنانے کے لیے اب سب سے پہلے ہم نے تین سو گرام بیسن لے لیا ہے اس کے بعد ہم نے سوکھی ہوئی میرچ ہاف ٹی سپون لے لیے لیے لال میرچ ہاف ٹی سپون لے لیے اور اے دو چٹکیاں کالی میرچ لے لیے ہاف ٹی سپون ہم نے جھیرا لے لیا ہے ڈیڑھ ٹی سپون ہم نے دھنیا پونڈر لے لیا ہے اور آدھا ٹی سپون ہم نے سوڈا لے لیا ہے اور آدھا ٹی سپون ہم نے ہلدی لے لیے اور ایک ٹی سپون ہم نے نمک لے لیا ہے تو اس سب چیزوں کو الحمدللہ اس بیسن میں ہم مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد جو ہے ویورت سوکا ہوا دھنیا ہے ہمارے پاس وہ اس میں ایڈ کرنا ہے آپ نے دیکھا تھوڑا سا ذائقے کے لیے اور تین عدد ہری مریچ لے لیے ہم نے بارک بارک جس کو کاٹ دیا ہے اور ایک حضرت ہم نے پیاس بڑی والی بارک بارک اس کو ہم نے کاٹ دیا ہے تو اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے پکوڑے بنانے کے لیے بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ رحمان الرحیم پانی ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اچھی طرح سے اس کو گوننا ہے الحمدللہ الحمدللہ بیورت دیکھیں بیسن کی ڈو ہماری تیار ہو گئی ہے پکوڑوں کے لیے اور کڑی بھی ہماری جولے پر پکڑی ہے دیکھیں زیادہ نہ اس میں آپ نے گاڑا کرنا ہے اور زیادہ نہ آپ نے پتلا کرنا ہے دیکھیں یہ بالکل نارمل سا کرنا ہے میڈیم سائز کا تو میڈیم اس کو آپ نے گوننا ہے بیسن کی ڈو کو پکوڑے بنانے کے لیے ٹھیک ہے بیورت جب تک ہماری وہ کڑی ادھر ہماری پک رہی ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم رکھ دیں گے ہم نے میڈیم آج پر یہ جو اپنی کڑی رکھی تھی یہ تھوڑی بہت گاڑی ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی اس کو اور بھی ہم نے گاڑا کرنا ہے اور ہمارے پکوڑوں کی جو ڈو تھی وہ بھی ہماری تیار ہو چکی ہے الحمدلہ اس کو ہم فرائی کریں گے پہلے پکوڑوں کو پکائیں گے پھر اس کڑی میں ہم ایڈ کریں گے تو وہ بھی آپ کو پروسٹ دکھائیں گے ویڈیو کوئی بھی مس نہیں کرنی آپ نے لازم آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اسٹرپ نہیں کرنا ہے جب تک آپ پوری ریسپی کا ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں یہ نہیں آئے گی کڑی بنانے کا جو آسان طریقہ ہے اور بلکل مزدار اور آسان بندی یہ کڑی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ابھی اس کو اور بھی ہم نے میڈیم آج پر رکھا ہے اور بھی اس کو ہم نے کڑی کو گھاڑا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے پکوڑے بنانے کے لئے کڑائی تیار کر دیا ہے اس میں جو ہم نے تقریبا تقریباً آدھا کیلو آئیل ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹیسٹ کریں گے کہ یہ ہمارا آئیل گرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اس کے بعد ہم پھر اپنے اس میں پپوری ڈالنا شروع کریں گے ہے کہ sne مழم کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا یہ بیشند ہے تو ٹپکوڑے کا اس میں میں چیک کرنا ہے کہ یہ گرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے آئل تو الحمدللہ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ابھی جو ہمارے پکوڑے ہیں وہ ہم اس میں ڈالتے جائیں گے تو ابھی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ باہو لے لیا اس میں جس میں ہم نے بیسن اپنا تیار کیا تھا پکوڑوں کے لیے تو یہ ایک چمچہ ہے اس سے ہم نے ایسے ایسے کر کے اگر زیادہ بڑے بڑے آپ نے پکوڑے کرنے تو وہ مزے کیا آپ کے نہیں بنیں گے یہ چھوٹے 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 آپ نے ڈال کے ڈالنے بسم اللہ رحمان رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں ویورس پکوڑوں کا رنگ کتنا پیارا ہو چکا ہے اور یہ بلکل کمپلیٹ تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو ڈش آؤڈ کریں گے رنگ دیکھیں اور بہت ہی زبدہز خوشبو آ رہی ہے پکوڑوں کے بھی آپ ضرور یہ ریسپی ٹرائے کیجئے گا آپ کو مزہ آنے والا ہے اور بہت ہی آسان ہی بنتی ہے الحمدللہ ویورس دیکھیں کڑی ہماری بلکل گاڑی ہو چکی ہے اور وہ تیار ہو چکی ہے اور ہم نے جو آپ کو پکوڑے دکھائے تھے اپنے کڑی پکوڑے کے وہ ہمارے پکوڑے اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ رحمان الرحیم اس کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا الحمدللہ بہت ہی لذیذ قسم کے یہ پکوڑے ہم نے اس میں ڈال دیئے اپنے کڑی بھی تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو جو تڑکے کے لیے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ تڑکہ ہم نے کس کس چیز کا لگانا ہے کڑائی ہم نے الحمدللہ چڑھا دی ہے تڑکے کے لیے اس میں ہم نے آدھا یہ پیاس لے لی تھی اور تین گول والے یہ لال میرس لے لیتے اور آدھی سپون ہم نے جیرہ لے لیا تھا تو ابھی وہ اس کو ہم نے تڑکے کے لیے اس کو براؤن کرنا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا تڑکہ لگانا ہے جیرہ بھی ہمارا براؤن ہو چکا ہے اور پیاس بھی ہماری براؤن ہو چکی ہے بہت ہی زبت اس کشبو آ رہی ہے ابھی ہم اس آل کے سمیتھ اس کو جو کڑی پکوڑ کو ہم اپنا تڑکہ لگائیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم بہت ہی زبت اس کشبو آ رہی ہے ابھی بھر الحمدللہ الحمدللہ کڑی بہت ہی زبت اس بنی ہے اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اللہ پاک دنیا برکی آپ کو ہر خوشی نصیب فرمائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ